بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آج رات سے ہفتہ چوبیس دسمبر اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیا سر رہے گا دسمبر اور سال کے آخر میں بارشوں اور برپاری کے نئے سلسلوں اور خاص طور پر اس موسم سرما کی سب سے خطرناک شدید دھند اور سردی کی لہروں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے با خبر رہنے کے لیے برہیں مرمانی ویدالنورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ نیک میں مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے ہفتہ چوبیس دسمبر اور آنے والے مزید دو سے تین روز کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور خوشک اور سرد رہنے جبکہ پنجاب، بالائی سندھ اور صبح خبر پختون خاصمیت ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں رات، صبح اور دن کے اوقات میں آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران بھی شدید خطرناک دھند کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع شدید دھند اور سرد ہواین چلنے کے باعث آنے والی دنوں کے دوران ملک پھر میں سردی کے شیدت میں مزید اضافہ ہوگا بارشی اور برپاری کے نئے سلسل سے متعلق ویدل ابرز آپ کو اپٹیٹ کرتا چلوں کہ 27-28 دسمبر سے مغربی ہواوں کے طاقتور سلسلوں کے باعث کوئیٹا سمیت سوابلوچستان کے مختلف علاقوں کشمیت گلگا بلتستان بالائی اور مغربی خیبر پختنخواہ مری راول پنی اسلامباد خطب اٹھوار سمیت ملک کے صرف شمالی پہاڑی علاقوں میں گرد چمک اور تیز سنڈیاں موں کے ساتھ بارش برک باری اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کی توقع ویدل ابرز نوٹ فرمالیں اسی دوران یعنی دسمبر اور سال کے آخر میں کراچی سمیت سبا سیند سبا پنجاب اور خیبر پختنخواہ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں گہرے بادل توائیں گے تاہم اچانک سے بارشوں کے امکانات میں کمی ہوئی ہے صرف چاند علاقوں میں بارش ہوگی تاہم بڑی خوشخبری کہ مغربی موں کے سلسلے کے باعث اس سال کے آخر یعنی دسمبر کے آخری دنوں کے دوران تاہم شدید دھند کی شدت میں اچانک سے کمی آئے گی جبکہ ملک گیر بارشوں کے نئے سلسلے انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں شروع ہوں گے جنوری کے مہینے میں طاقتور مغربی سلسلوں کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں برفواری گرد چمک اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے شدید سفدی کے لہریں آنے کی امکانات ہیں جن کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں سے خوشک سالی کا خاتمہ ہوگا خاص طور پر دس جنوری کے بعد زیادہ طاقتور مغربی سلسلے ملک کے بیشتر علاقوں میں پھیل جائیں گے